تقریباً ایک لاکھ بیس تیس ہزار کا میں نے لیا تھا وہ بھی کسی نے مجھے لے کر دیا تھا اس کی نا ویلوگنگ وغیرہ جو نا شروع کار دیتی ہیں باقی اللہ پاک بہتری کرے گا تو پتر سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تیل ادھر کیسے چلا گیا یا وہ کیا مسئلہ بنا ہے ابھی اس پریشانی میں نا کافی جو نا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں نے کہا بھی ویلوگنگ ساہ کار لیتی ہیں پھوڑی پیسوں کا بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات کا فوسط کا یہ بھی کسی نے ہم کو لا کر دیا تھا لیکن یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے بہت اہم ہے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو ہزاروں کھول دیتا ہے وہ بات نہیں ہے اللہ پاک کے اوپر بھروسہ نہ چاہیے باقی یہ ہے کوشش میں تو لگا ہوا ہوں کیونکہ یہ نا یہ ویسے یہ جو نا کیا کہتے ہیں کدھر گیا ہے وہ ادھر آ رہا ہے فوت کی پر اوزائر بھائی کہاں ابھی ابھی گئے ہیں کیا ابھی ہمی بھلا ہمانوالحمان الرحیم جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو کیا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاکک کے فٹ ہوں گیا الحمدللہ میں بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کے دعاوں سے ویلوگ جی ہمارا ہوا چکا ہے اسٹارڈوگ اسٹار کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں کے چھوٹی سے روکیسٹ ہوتی ہے جو چینل پر نیو ہے چینل کو کارن جی سسکرائب لیکشی اور اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج آپ کو دکھاتی ہیں ویلوگ اور تیاری وغیرہ جو ہے وہ میں نے کارن جو وہ بنا لی ہے اس طریقہ تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کا یہ کیبل کا مسئلہ ہے اس کو بھی بنوانا ہے اور بہت بڑی پریشانی میرے لئے یہ بن گئی ہے کیونکہ صبح جیسے آپ نے دیکھا میرے ویلوگ وغیرہ جو وہ نہیں آ رہایا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ موبیل جو ہے میرا اس کا نا وہ جیک جو ہے نا اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے جو کہ چارجنگ نہیں کار رہا تو تقریباً ایک لاکھ بیس تیس ہزار کا میں نے لیا تھا وہ بھی کسی نے مجھے لے کر دیا تھا تو کافی جو ہے نا اس کا پریشانی بنی ہوئی تھی میں نے ویلوگ بھی نہیں بنایا بھی اس کی بینٹری تھی تقریباً کوئی چالیس پرسنٹ تو میں نے کہا اس کی نا ویلوگ وغیرہ جو نا شروع کر دیتی ہیں باقی اللہ پاک بہتری کرے گا آپ نے دعا کرنی ہے کہ یہ سیٹ ہو جائے کیونکہ کھلوانا میں نہیں چاہتا اگر اس کو کھول گیا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ختم اگر ایسے جو ہے وہ چارج نہیں کار رہا ہے چارجنگ یعنی کہ لگتا ہے پھر اوپر نا وارننگ لکھ دیتا ہے کہ آپ کے موبیل کے جیک میں نا تیل ہے وہ کہتا ہے چارجنگ والی جگہ پہ تیل ہے تو پتر سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تیل ادھر کیسے چلا گیا یا وہ کیا مسئلہ بنا ہے ابھی اس پریشانی میں نا کافی جو ہے نا مسئلہ بنا ہوا ہے اور میں نے کہا بھی لوگ سارے کار لیتی ہیں امید تو ہے کہ ویڈیو تو بن جائے گی یہ ہے کہ پھر اپلوڈنگ وغیرہ پھر اس کا کوئی جگار لگائیں گے اس کو چارجنگ وغیرہ یہ ہے کہ کوئی اور چارجنگ لگا کے نا پکڑ کے بیٹھنے پڑتا ہے تو چارج وہ ایسا ایسا کرتا ہے جو اس کا میرے ساتھ اس کا چارجنگ پڑا ہے وہ لگائیں تو اس کے اوپر وارننگ دیتا ہے تو پھر دیکھیں کو کوئی صاحب لگائیں گے آپ نے جو ہے نا وہ ضرور دعا کرنی ہے کہ یہ موبیل نہ سیٹ ہو جائے اگر نہ ہوا تو ساتھ دیرے پھر بھی لوگن کیسے کروں گا تو پھر اس کو شہر لے کر جاؤں گا اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا یا ہو سکتا ہے اس کو ابھی میں کہتا ہوں کہ بیچ دوں تو بیچنے میں بھی آپ کو پتہ ہے پھر ایک لاکھ بیس تیس کا لیا ہے تو یہ لاکھ سے بھی نیچے لیں گے وہ تو اس وجہ سے جو ہے نا کافی نقصان سوچ رہا ہوں کہ ابھی جو ہے نا کیا کروں تو چلتا ہوں ابھی یہ بجلی والے کے پاس اس کو اس طریقی کیا کیبل وغیرہ نیو ڈالواتی ہیں اور اس کو حقیقت دیتے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے کیونکہ ابھی میں پریس کار رہا تھا کپڑے تو انہوں نے نا مجھے کرانٹ لگا دیا لگیا یہ کیبل میں سے کرانٹ لگاتی ہے اس کی کیبل نا کہیں سے جو ہے نا شارٹ ہے کیبل کی وجہ سے جو ہے نا یہ کرانٹ لگاتی ہے تو ابھی چلتی ہیں چل کے یہ بنواتے ہیں اور باقی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے الحمدللہ جی ابھی پہنچ چکے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الیکٹریشن بھائی کو چلتی ہیں ادھر کام کر رہے ہیں اور ان کے یہ لڑکے وغیرہ جو نا کام کر رہے تھے اس پر میں نے کھلا دیا یہ دیکھیں یہ ایک پردہ ہو گیا اس کا میں نے کہا اس کی کیبل جو ہے یہ نیو ڈالڈ ہے اس کے علاوہ اس کا جو بھی مسئلہ ہے نا وہ موکے کریں کیونکہ انہوں نے آج مجھے خود کو کرنٹ لگا دیا حالکہ میرے مجھے نا تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں کیونکہ درزی پہ کام کرتا تھا تب بھی اس تری میرے پاک ہوتے ہو جائے کرتے تھے مجھے کرنٹ نہیں لگا لیکن اس سے اس تری نے مجھے کرنٹ لگا دیا تو میں نے کہا یہ نا گھر میں پھر آپ تو پتا ہے بچے وغیرہ جو نا وہ کرتے ہوتی ہیں تو کام خراب ہے تو اس لیے میں نے کہا ہے اس کو نا سہتے کرا لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا یہ طبیعہ صحت کیسی ہے زبردست ہے استاد میٹر لگانے گیا ہے میٹر لگانے والا آیا ہوا تھا پھر اس کے نا کنیکشن وغیرہ کرنا ہے کیونکہ اسلام بھائی لگو آ رہے ہیں اپنا میٹر بیجلی والا تو ادھر کھڑا تھے سامنے کھمبے کے پاس ان سے دواصلہ میری ہوئی ہے کہا ہے کہ یہ دکان پہ لے جاؤ اور ادھر سے جا کے نا یہ ان کو لڑکے وغیرہ نا یہ اس کو سیٹ کر دیں تو ابھی یہ سیٹ کر رہے تھے تو میں نے کہا چلو ویلوگ کیونکہ آج صبح کا میں نے نہیں بنایا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے موبیل کی وجہ سے تو ابھی جو ہے نا اسٹارڈ کیا ہوا ہے دعا کریں کہ یہ بینٹری بھی میری ختم نہ ہو اور ویلوگ بھی میرا کمپلینٹ ہو تو کوشش تو میری یہی ہے اگر بینٹری ختم ہوگی تو پھر چارج تو یہ کرتا نہیں ہے پھر کیسے ہم ویلوگ بنیں گے تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ویلوگ جو ہے نا وہ بھی بن جائے اور بینٹری بھی نہ موکے لیکن آئی فون ہے موکا دیتے ہیں جلدی جلدی جیسے یہ تھوڑے گرم ہوتے ہیں نا بینٹری کو یہ وہ جیسے بائی کو تھی ہے نا اس کے اگر وہ رینگ پسٹن سائی نہ ہو تو وہ پیٹرول کو کس نہ کھاتی ہے نا یہ بھی سمیلے کہ جب گرم ہوتے ہیں تو یہ بینٹری کو کھاتی ہے اس طرح بنوا کے جی دے دیا ہے آپ کو نیو تار دلوا دیا ہے کیونکہ آج انہوں نے مجھے کرنٹ لگایا ہے ہاں ہر روز تو نادیا کو لگتا تھا آپ کو پتہ نہیں ہوتا مجھے مجھے کیا پتہ کیونکہ اس طریق نہیں ہوتی تھی نا آپ نے پھر اس کی پکڑی نہیں ہے نا میں نے تو پکڑ لیا ہے اس کو ابھی کیا چیز چارٹ نہیں مجھے لگتا تھا لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طریق میں ترانچ ہے یہ تار میں ترانچ ہے یہ تو میں جب سے میں کپڑے پریس کرنے لگی ہوں مجھے ہر روز لگتا تھا ہر روز لگتا تھا لیکن آج مجھے آسی آ رہی تھی میں نے کہا کہ آج دیکھیں آپ کے بھائی کو لگا ہے نا کرانٹ تو جلدی سے اسٹری لے کر گیا نہیں جو خطرے والی چیز ہوتی ہے وہ تو کرانی پڑتی ہے لیکن آپ نہیں بتاتی تھی نا بھی اسٹری اشارت ہے میں تو کہتا تھا اسٹری لی ہے تو آج میں نے جیسے نیچے رکھا اس کی تار جیسے زمین پر لگی نا تو تار کو یہ سپارکنگ ہوئی تار سے مجھے پتہ چل گیا یہ تار نہیں پہلے دن جب میں آپ مستری کے پاس لے کر گئے تھے تو میں آپ کو کہا تھا میں نے کہ یہ تار نیوڈل واہ لوگ دیکھیں جی آپ صحیح کروائی ہے کہاں سے کرا کے آئے ہیں نہیں صبح کے گئے ہیں اب بھی واپس آئے کہاں پھر گھومتے ہیں اچھا کٹنگ کرا کے پھر ادھر چلے گئے آپ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ٹیم سے جاؤں پھر یہ بال وغیرہ ہوں گے پھر نہانا بھی ہے یہ بال بھی یہ کرنے ہے صحیح دیکھیں سارے چہرے پر بال ہے کانوں میں یہ ابھی نہ نہا لے اور یہ صاف ہو جائیں گے پانی گرم ہے بلکل میں ابھی ابھی نہایا ہے کپڑے پریس کر کے اسلام بھی کر لو اسلام علیکم جی کیسے ہم سب عید کا توصر ٹھیک ہوں گے جا برا خوش رہے آباد رہے ہستے اور مسکرات رہے ہیں بلکل کھولا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہو خوش رہو بعد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولکترہ الحمدللہ میں بھی بالکل کھٹاک ہوں آپ کی دعاوں سے لوگ جی ہمارا صبح سے لے کر شام تک ابھی جو ہے نا شروع آئے کیونکہ موبیل کی خرابی کی وجہ سے ابھی آپ کے بھائی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی بھی بینٹری کھڑی ہے تو یہ جو ہے جلدی سے بھی لوگ ہمارا مقامل ہو جائے ہیں بھائیوں کے ساتھ کیونکہ میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ مینٹری آج کا بھی لوگ ہو جائے گا پھر نا بھائی کا چار ہے جی یا اسلام بھائی کا یا مہیو دین آ جائے گا اس کا چار ہے جو ہے نا آئی فون والے وہ کچھ اور لگائیں گے ہو سکتا ہے بھی کسی کے اوپا یہ چارج کرنا سٹارٹ کر جائے تو بیٹری فول ہو جائے گی تو پھر تو روز کا ایک بھی لوگ بند سکتا ہے دو بند سکتے ہیں لیکن اپنے والا جو چارج ہے وہ نہیں کر رہا ابھی میں گیا تھا ادھر بجلی والے کا چارے لگا ہوا تھا ادھر میں نے تھوڑی دیر لگایا لیکن وہ ہی کام وہ ہی کر رہا ہے کبھی چارے کرنا شروع کر دیتا ہے کبھی آٹومیٹک چھوڑ دیتا ہے انہیں کر دیتا ہے کہ آپ کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ آپ کے جیک کے اندر تیل ہے تو یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تیل کہاں سے آیا کدھر آیا کیسے گھس گیا اس کے اندر نہیں آ رہی مجھے ایک ذہن بنتا ہے کہ موبیل کے اندر تو تیل نہیں جا سکتا یہ جو ہے نا وہ جو چارجنگ کی ہماری کیبل ہے یا اس کے اوپر تیل لگا ہوا تھا کسی نے لگا دیا چارجنگ تو اس کو صاف نہیں کی ہوگی کیبل کو اس طرح ہو سکتا ہے لیکن ڈریک موبیل میں کیسے تیل کو جیب میں میں تیل تھوڑا پائے پیک اے ڈال کے گھوم رہا ہوں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ گیا ہے نا ابھی جو ہے نا دعا کریں کہ ابھی اس کو میں نے صرف کے ساتھ بھی دھویا ہے اس کے علاوہ جو ہے پیٹرول بہت بڑی ٹینشن بنی ہے یہ پھر تھوڑی پیسوں کا بھی نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات کا فوسط کا یہ بھی کسی نے ہم کو لاکر دیا اچھی کریں تو اگر ہمارے پاس اور ہوں گے تو ہم کوئی اور لیں گے لیکن یہ جو ہے نا ہمارے لیے بہت قیمتی ہے بہت اہم ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اور بھین بھائیوں نے بھی دعا کرنا ہے یہ جو ہے نا بلکل صحیح ہو جائے مجھے یہ کھلوانا نہ پڑے ہمارا گھر کا سرکیت یہی موبائل چلا رہا ہے کیونکہ چینل اسی پہ ہے ویڈیو دو دو ڈالتے ہیں بھین بھائی دیکھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں تو ہمارا گھر کا خرطہ چل رہا ہے تو اگر اس کو کچھ ہو گیا سمجھو ہمارا روزی پانی ختم نہیں اللہ پاک کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پاک بہتری کرنے والا ہے کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک اگر ایک راستہ بند کرتا ہے تو ہزاروں کھول دیتا ہے وہ بات نہیں ہے اللہ پاک کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے باقی یہ ہے کوشش میں تو لگا ہوا ہوں کیونکہ یہ نا یہ ویسے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اے واٹر پروف ہوتی ہوتی ہے یہ جو موبیل بھروسہ ہو گیا میں چارج کیوں نہیں کر رہا تو اس وجہ سے وہ اوپر لکھ دیتا ہے چارجنگ میں یہ جو ہے نا وہ تیر ہے تو اس وجہ سے جو رہے اس کو میں نئے دھویا صرف کے ساتھ بھی دھویا بھائی نے کوشش کی آدھا گھنٹہ انہوں نے لگایا صرف صوفائی کرتے رہے پھر انہوں نے صرف کے ساتھ بھی منجھے کہا اس کو دھو 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 کے ساتھ دھویا پھر احمد بھائی آگئے پھر اس نے بھائی نے کہا اس کو گھو پر سکاؤ ہو سکتا ہے یہ خوشک ہو جائے لیکن تیل خوشک کہاں ہوتا ہے تو پھر احمد بھائی آگے احمد بھائی نے کہا کہ اس کو پیٹرول کے ساتھ دو پیٹرول کے ساتھ پیٹرول جو اڑ جاتا ہے تو پھر میں نے پیٹرول اس کے جیک میں ڈال کے برش کے ساتھ اس کو پیٹرول سے دھویا پھر آدھا گھنٹا گھنٹا اس دھوپ لگوائی ہے لیکن پھر چارجنگ لگایا وہ ہی کام کر رہا ہے چارجنگ لگ جاتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی لگا پی پڑا ہو تو یہ پرسنٹ نہیں اوپر کرتی بینٹری لگا پڑا رہتا ہے خیر کرے گا ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہو جائے کہ ہم انہیں جو ہے نا اس کو کھلوانا بھی نہ پڑے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو بیچنا بھی نہ پڑے بیچنا بھی نہ پڑے کیونکہ یہ ہمارے لئے بیست ہے اچھا موبائل ہے یہ اپلوڈنگ پہ ہر چیز میں جو ہے نا اس کی فاست ہے یہ سپیڈ میں اپلوڈنگ کرتا ہے نیٹ چاہے جتنا سلو ہو لیکن یہ سلو نہیں کرتا یہ اپنی سپیڈ جو ہے نا یہ پوری رکھتا ہے لیکن یہ مسئلہ بن گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کوشش تو یہ یہ ہے کہ اوکے ہو جائے اور ادھر اسگر بھائی بھی آ چکے ہیں السلام علیکم یہ موبائل کا فالڈ آگیا آئی فون کا میرے کا رات کا میں پریشان ہوں لوگ بھی ابھی پہلا بنا رہا ہوں وجہ اس کی یہ بنی ہے کہ کل سارا دن میں نے چارجنگ نہیں لگایا آتا تھا تو وہ مجھ سے کہتا تھا اس کو چارجنگ پہ لگا دو چارجنگ پہ وہ سارا دن جب بھی دیتا تھا نا وہ چارجنگ پہ اس کو لگا دو پھر میں ادھر جنادے پہ چلا گیا دوسرا کال والا موبائل لے کے یہ گھر دے گیا تھا میں نے کہا آپ اس کے اوپر نا بھی لوگ بنانا کچھ بنا پڑا ہے کچھ آپ نے بنانا ہے پھر چارجنگ وغیرہ بھی لگاتے رہے ابھی جیسے میں رہا تھا تو اس کو چارجنگ لگایا میں نے اوپر جو ہے نا لکھ دیا کہ وارنگ جیسے دیتے ہیں نا بھی چارج نہیں کرنا وارنگ دیا اور اوپر لکھ دیا مجھے تو پڑھنا نہیں آتا تھا کیا لکھتا ہے میں نے کوشش کی پھر اسلام بھائی کی کیبل اٹھوائی چارجنگ والی وہ لے کے وہ لگایا اس کو پکڑ کے بیٹھا رہا تو یہ چارج کرتا رہا اگر چارجنگ چھوڑ دیتا تھا ہاتھ تو یہ چھوڑ دیتا رہا اچھا پھر میں نے کیا کیا صبح میں نے اسلام بھائی کو کال کی میں نے کہا اس کا نا جیک خراب ہو گیا لگتا ہے جیک جو ہے نیوڈل وانا پڑے گا اسلام بھائی نے کہا یار آئی فون ہے جیک اتنا جلدی خراب ہو تو نہیں سکتا تو یہ لے آؤ ادھا انہوں نے صاف صوف کیا اس کو پھر اپنی کیبل لگائی چارج لگائی وہ ہی کام کیا پھر جب انہوں نے اوپر لکھا اسلام بھائی نے پڑھا انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ آپ کے جیک میں تیل ہے موبیل خود لکھتا تھا اوپر کہ آپ کے جیک کے اندر تیل ہے میں نے کہا تیل کیسے چلا گیا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے وہ آپ کی جو گریپ ہے چارجنگ والی اس کے اوپر تیل لگا ہو آپ نے لگا دیا ہو تو پھر انہوں نے کہا میں نے کہا کیا کریں انہوں نے صاف صوف کیا پھر انہوں نے کہا اس کو نہ صرف کے ساتھ دھو دو کیونکہ پانی تو ان کے اندر جاتا نہیں ہے نا پھر میں نے صرف ڈالا جیک کے اندر پھر پانی اوپر ایک کترہ ڈالا پھر بوش کے ساتھ نہ دھویا ہے دھو کہ پھر صافف کیا لگایا وہی کام پھر انہوں نے کہا اس کو دھوپ لگواؤ پھر اس کو میں نے دھوپ لگوائی دو تین گھنٹے یہ دھوپ پہ پڑا رہا جیک جو ہے سورج کی سیڈ پہ پھر دو تین گھنٹے کے بعد جا کے لگایا پھر چارجنگ لگ جاتا تھا کسی ٹیم چھوڑ دیتا تھا کسی ٹیم لگا پڑا رہتا تھا لیکن پرسنٹ بینٹ نہیں اوپر آتی تھی نیچے جاتی تھی اوپر نہیں آتی تھی احمد بھائی آگئے انہوں نے کہا اس کو پیٹرول کے ساتھ دھو دو کیونکہ تیل اگر ہے تو پیٹرول کے ساتھ دھو گئے تو پیٹرول کے ساتھ صاف ہو جائے گا اور پیٹرول ویسے اڑ جاتا ہے میں نے پیٹرول کے ساتھ دھو دیا پیٹرول کے ساتھ دھو دیا جب میں نے پیٹرول کے ساتھ دھو دیا اس کو میں نے آدھا گھنٹے کے لیے پھر دھوپ پہ رکھا پھر چارجنگ لگایا لگا پڑا رہا لیکن میری بات تو سنے نا پھر جو ہے نا یہ پھر بھی وہی کام کرتا رہا چارجنگ نکالتا پھر اب بھی میری استقراب ہو گئی تھی یا رکھی ہو گئی یہاں پر تو اس طریقے میں بنوانے گیا ادھر بجلی والے کا آئی فون لگا ہوا تھا وہی چارجنگ نکال کے میں نے اس کو لگا دیا جب میں نے اس کو لگایا اس کے انہوں نے چارجنگ چھوڑا بھی نہیں ہے اور سات پرسنٹ بینٹری اوپر کی ہے اور ابھی جو ہے نا سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو ویلوگ بنا لوں کیونکہ صبح کا ویلوگ نہیں بنا جتنی بینٹری ہے ویلوگ بناتی ہیں پھر احمد بھائی کا یا سلام بھائی کا یا کسی کا چارجنگ اٹھا کے چارج کریں گے اگر کسی کے چارجنگ بھی ہوتا ہے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے پھر اگر اپنے چارجنگ تو ٹھیک ہوگا کیبل کا فالڈ ہوگا تو دوسری تیسری کیبل میں نے چینج کی ہوئی ہے پہلے بھی جال جاتی ہیں تو کوشش کریں گے پھر کیونکہ پہلے جال جاتی ہیں نہیں ادھر جو نا بلکل یہ کرتا نہیں تھا لیکن ادھر جا کے انہوں نے کچھ کیا ہے ہو سکتا ہے پیٹرول کے دھونے کے بعد دھوپ پر رکھا پھر میں نے ادھر چیک نہیں کیا تھا چلا گیا ادھر جا کے لگایا ہو سکتا ہے ابھی اپنا چارجنگ بھی کریں ابھی نہیں لگایا اپنے چارجنگ پھر نہیں لگایا اس کے بعد میں ویڈیو دیکھنے انشاءاللہ تینشن ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ لاکھوں میں لیا ہے اگر یہ کھل گیا جیک اس کا کھل گیا پھر بھی کسی کام کا نہیں ہے اگر یہ چارجنگ چھوڑ جاتا ہے تو یہ بکنے وقت کے کام بھی نہیں ہے وہ کہیں گے چارج نہیں کرتا تو ایک اور بھی سوچ رہا ہوں کہ جیسے یہ چارج کر رہا ہے ابھی ابھی کچھ نہ کچھ اس کے چارجنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے تو سوچ رہا ہوں کہ اس کو ہونا ابھی صبح تک جا کے بیچ دوں لیکن پھر یہ سوچتا ہوں کہ میں نے ایک لاکھ بیس تیس کا لیا تھا اتنے کا وہ لینے گے نہیں ابھی پھر اوپر سے مجھے آئی فون کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کوئی موبیل کام ہی نہیں کرتے لوگن کے لیے اگر اور لیں گے تو یہ لیں گے وہ لاکھ میں تو مجھے ایک تیس اوپر بھرنے پڑے گا یہ ابھی مہنگے نہیں ہوگئے پتہ نہیں ہے مہنگے ہوئے ہیں میں نے جائے نا دیڑھ لاکھ سے اوپر بسا رہے ہیں یہ یہ الیون پرو میکس تھا تو ان کو جائیں چیک کروائیں کہ یہ موبیل جو ہے اندھ کو کتنا پیسے پیسے پھوڑے نہ دیں اگر وہ پھر اور بھی لیں گے تو تو اور کے تو پیسے ود بھرنے پڑیں گے نا آپ کو خود پتہ ہے دکان در جو چیز لیتا ہے نا وہ پانچ ہزار دس ہزار نیچے لیتا ہے دینے کے لیے وہ پانچ چلو دیکھتے ہیں جی اللہ پاک بہتری کرے اور آپ تمام بہن بہنوں نے دعا کرنے ہو سکتا ہے بھی چارجنگ سیٹ کرے تو مجھے دینے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارا دن آج جو ہے نا اس میں میں پریشانی میں رہا ابھی ابھی دیکھیں کہ میں فریش ہوا ہوں اور کپڑے چینج کی ہیں میں نے کہا بھی لوگ جو ہے نا ایک تو ڈالیں نا اس لیے اس کی بہنٹری نا پچاس پرسنٹ تھی میں نے کہا دکھتے ہیں پریشانی ہاتھی ادھر بھاگنا ادھر بھاگنا یہ صحیح ابھی کسنا سواتین ہو گئی آپ دوپیر والے بھی لوگ ابھی سٹارڈ ہے چلو جی ٹھیک ہوگیا کافی بات چیت ہوگی ہے بھین بھائی بھی کہیں گے آج نا اس نے پوری بار موبیل بھائی کی ہوئی ہے مجبوری ہے جو افسوس ہے جو پریشانی وہی شیئر کرنے ہیں آپ کیا شیئر کریں جو پریشانی وہی شیئر کرنے ہیں یہ تو ہے تو آپ بتائیں آپ کیسے آئے ہوئے تھے آپ نے کہا آپ نے حال شیئر دیا موبیل کا مسئلہ ہے چلو جی صحیح ہو گیا کیونکہ کوئی اور مسئلہ ہو تو وہ تم بندہ سیٹ کر آتا ہے نا ابھی جب بینٹری نہیں ہوگی تو کیسے ہم بیلوڈ کریں گے چیز ہے نا بینٹری چیک کرتے ہیں ابھی پھر ابھی جی آ چکے ہیں بہر میں نے کہا بہر کا ویو بغیرہ دیکھتے ہیں لیکن اپنے چار جنگ پر موبیل کو لگایا ہے نہیں کیا پھر وہی کام ہے چھوڑ دیتا ہے تو ادھر چل کے دیکھتے ہیں ہمیں اے بہتر ہے کچھ کھا رہے ہوں کیا کھا رہے ہوں کیا کھا رہے ہوں ہمیں یہ ہسن چانی کیا کھا رہے ہوں یہ کیا ہے کھا رہے ہوں کھا رہے ہوں کھا رہے ہوں کھا رہے ہوں ابھی ابھی گئے ہیں کیا آج گاجر بنا رہے ہیں وسیم تو نہیں آیا ادھر نہیں آیا جی اچھا اس کا چار جنگ ادھر ہے اس کا دیتا ہے اس کا دیتا ہے اس کا دیتا ہے یہ کی چار جائے میرا چار نہیں لگ رہا میں ادھر کیا نا بیٹری والے کے جو مطلب کہ ایمز نے اپنے بیل لیا ہے نا یہ چارجی ہے لیکن جو ہماری قرآنے والی چارجی ہے نا اس سے یہ ایسے والی بھی مطلب کہ دو نمرا چارجی بلکل کرتے ہی ہیں تو ہم دون جو ہے اس کی تار ہے نا کی بلکل بریق ہے بلکل بریق وہ مہت تو وہی ہے نا بریق والی ہے احمد کے موبل کو سپر پر راکھتا رہا ہم جو میں اتنا موبل کو لگاتا ہوں جن میں ہوتا تر میں وہ قرآنے والے کو لگاتا ہوں ابھی دیکھتے ہیں جیدہ تھوڑی دیر لگاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ ادھر جو ہے نہ وہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو دو لگے پڑے ہیں ایک ادھر کھڑا ہے ایک وہ ہے یہ والا ہے ایک چارے جدر کھڑا ہے جی اس کے اوپر چیک کرتے ہیں اور ایک جو ایک پہ کرتا ہے چارے تو پھر چیک تو کریں ابھی ماشالا جی ابھی گھر واپس آ چکا ہوں اور ادھر جو ہے نہ کپڑے سکایا جا رہے ہیں تانگے جا رہے ہیں دھوپ تو آئے نہیں ابھی کیسے سکیں گے آج نہیں تو کل سک جائیں گے یہ رات کو پھر جو میل والی کیری آتی ہے وہ اوپر آ جائے گی کھاڑی رہے گی اور کیا کریں چونکہ آپ کو پتہ ہے لیٹ کافی لیٹ آتی ہے تو پھر یہ ہی ٹیم ہوتا ہے کپڑے دھولائی کرنے کا بھائی اتنا ایک ہی ڈالو گی نا آگے تو یہ کچھن ہے پھر آپ کا تھوڑے سے ڈال دیں کیونکہ پھر یہاں بھی پکانی ہے سینٹر میں نہیں ڈالوں گی نا وہ سینٹ پہ کچھ دیوار دیتی ہوں اور کچھ جو ہیں پیارے بھائیو ویڈیو ہے آج میں لمبی ویڈیو تو نہیں بنا سکا اتنی ایک ویڈیو کیونکہ میرے موبیل کی بیٹری جو ہے ابھی بالکل کام رہتی ہے تری تیس پہ تیس پرسنٹ جو ہے وہ بیٹری رہتی ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی ڈیٹنگ وغیرہ کر کے اپلوڈنگ بھی کرنی پڑے گی اور سارا کام جو ہے نا اوکے کر کے پھر جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی تو یہی پر ویڈیو کا بھی میں اینڈ کر دیتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو شیئر لگی کرنے اور چینل کو بھی سسکرائب کر دیں اور دعا آپ نے ضرور کرنی ہے کہ میرا موبیل جو نا یہ صحیح ہو جائے تو ملیں گے انشاءاللہ کال اگر موبیل کی کنڈیشن سیٹ ہو گئی ہو گیا تو کال بھی لوگ بنائیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گا اللہ خیر کرے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کال نیکس لوگ میں تاب تک کہہ لیے جی اللہ حافظ اللہ حافظ زندہ باد پاک فوج پاہندہ باد سب بھائی زندہ باد اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بھائی